ہیلو دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ بی آر او آفیسر کیسے بنے دوستو کسی بھی راست کے نرماڈ میں تیز کی سڑکیں بہت ہی مکھے بھومکہ نرواہت کرتی ہیں دوستو یہ سڑکیں ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان سے جوڑنے کا کارک کرتی ہیں اس کے دوارہ یاتا یات کو سرل اور سہج بنایا جاتا ہے دوستو آوہ گمن آسان ہونے سے دورست اسطحانوں کو بھی آدھونک سوویدھائیں آسانی سے پہنچائی جائے سکتی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بی آر او کے بارے میں جس کا فول فرم ہوتا ہے بارڈر روڈ اور گنایجیسن جسے ہندی میں سیما سنگٹھن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی آپ ٹینتھ یا فی ٹولتھ پاس کرنے کے بعد آپ ایک بی آر او آفیسر بننا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں کہ بی آر او آفیسر کیا ہوتا ہے یہ کیسے بنتے ہیں کون سا اقزام دینا ہوتا ہے کون سے کورس ہو کرنا ہوتا ہے کیسے آویدن کرنا ہوتا ہے اور یدی آپ ایک بی آر او آفیسر بن جاتے ہیں تو آپ کو سہلی کتنی ملنے والی ہیں ان سب کے بارے میں پورے ڈیٹلز میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی الفل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں تو آئیے اسٹارٹ کرتی ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹوپائنزیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتیتے ہیں کہ بی آر او آفیسر کا کاری کیا ہوتا ہے دوستو ان کا مکھے کار ہوتا ہے بھارت سرکار کی بی بھاگ دورہ سوپے گئے کاروں کو پورا کروانا دوستو ایک بی آر او آفیسر کو راج سرکار اردھ سرکار سنگٹھونو اور سارو آجنک جو چھت کے اپ کرموں دورہ جو کار پردان کیے جاتے ہیں ان کو پورا کرنا ہی ان کا کام ہوتا ہے دوستو ان کا کام ہوتا ہے یودھ کے سمیں بھارت کے سہجدہ اور پردان کرنا اور ان کی اترکت جو کار ہوتے ہیں ان کو تیجی سے پورا کروانا ہی ان کا کار ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو نینترڈ دیکھا اور سڑکوں کے بکاس کی اور دیکھ کے ان کو سڑکوں کو دیکھ ریکھ کرنا ہی ان کا کار ہوتا ہے اور ان کا کار ہے کنکریٹ پول اسٹھائیس پات اور ائر فلڈ کے نرمان میں جو اسٹھری جو کام ہوتے ہیں ان کو کروانا ہی ان کا کام ہوتا ہے ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک بی آر اوفیسر بننے کے لیے آپ کے پاس یوگیتہ کیا ہونی چاہیے دوستو بی آر اوفیسر میں کافی سارے پوشٹ ہوتے ہیں اس کے لیے الگ الگ آپ کو آویدانیانی کی اس کے لیے الگ یہ یوگیتہ آپ کے پاس ہونی چاہیے جیسے کہ آپ جیدی آپ اسکل ورکر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹینتھ پاس کرنا ہوگا ٹینتھ پاس کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی آئی ٹی کوٹس کی ڈگری ہونی چاہیے وہ بھی ٹریڈ کے فلڈ میں اس کے بعد جیدی آپ ٹرافٹ مین بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹولتھ پاس ہونا چاہیے ٹولز کے ساتھ ساتھ آپ کو آئی ٹی آئی کورٹس کی آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عمر جو ہے وہ اٹھرہ سے ستائیس ورس کی بیچ میں ہونی چاہیے تب ہی آپ ایک بی آر آفیسر یعنی کی بارڈر روڈ اورگنائجیسن آفیسر آپ بن سکتے ہیں یہ آپ کو پورے ڈیٹلز میں بتاتے ہیں کہ آپ کو بی آر آفیسر بننے کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو دوستو ایک بی آر آفیسر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ ڈی سائٹ کرنا ہوگا کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے دوستو اگر آپ اسکلز ورکر کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ٹین تھ کے بعد آپ اس میں آویدن کر سکتے ہیں وہیں اگر آپ درافٹ من کے فیلڈ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ٹولز کے بعد آویدن کر سکتے ہیں دوستو ٹینٹھ اور ٹولھ کی مارسیٹ کے سانس سانت آپ کو آئی ایٹی کورس کی ڈگری ہونی چاہیے تو آپ کو ٹینٹھ یا پھر ٹولھ پاس کرنے کے بعد آپ کو آئی ایٹی کورس کی ڈگری لینا ہوتا ہے جیسے آپ اس کورس کی ڈگری لے لیتے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ کے دوارہ سمیں سمیں پر آپ کو بی آر او آفیسر کی ویکنسی نکالی جاتی ہے یہ بی کنسی آپ بی آر او ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ ان پہ جا کے اس کی اوفیسر ویب سائٹ سے آپ جا کے پتا کر سکتی ہیں دوستو اس بی کنسی کے جب آتی ہے تو اس پہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو اس میں آویدن کرنا ہوتا ہے دوستو آویدن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا ریٹن ایکزام کرا جاتا ہے دوستو ریٹن ایکزام دی آپ کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو فیجکل افیسرین ٹیسٹ کرا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا پریٹکل کرائی جاتا ہے آپ کا ٹریڈمنٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے سارے ڈاکومنٹ جیسے کی ادھار کار آئی ایٹی ٹولھ اور ٹینتھ کی مارسیٹ اور کافی سارے ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ویریفیکیشن آپ کا کیا جاتا ہے دوستو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پوری باڈی کی چیک اپ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹریننگ پہ بھی دیے جاتا ہے دوستو ٹریننگ آپ کو پورا کرنے کے بعد آپ ایک بی آر آفیسر بن جاتے ہیں دوستو یہ کو بتاتے ہیں جو بہت سارے شٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں کہ ایک بی آر آفیسر کی سٹارٹنگ سیلی کتی ہوتی ہے دوستو اگر ہم بات کرنے کے سیلی کی تو ان کی سیلی لگ بھگ 18,000 روپے سے لے کے 56,900 روپے تک ان کی سیلی ہوتی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ اور کافی سارے بھتے بھی انہیں پروائیڈ کیا جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی جنکاری کی بی آر آفیسر کیسے بنے آئی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بی آر آفیسر بننے کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے کون سا کورس کرنا ہوتا ہے کون سا ایکسام دینا ہوتا ہے اور ان کی سیلی کتی ہوتی ہے دوستو ویڈیو سے ریٹیڈ آپ کے منوئے اگر کوئی کیوشن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر نہیں ہے تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بولیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن